تو یہ دیکھو پیارے بچوں اگر اس والے سوال کو دیکھو گے تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اپنے پاس ایک ایک جو ہے ریجسٹنس ہے یہ اپنے پاس ایک ریجسٹنس ہے اور یہ کیپسیٹر کے پلیٹو کے بیچ کنیکٹ ہے یہ ہے ریجی کیپسیٹر اور اس کے پلیٹو کے بیچ ہم نے ایک ایسی سورس سے کنیکٹ کر دیا ہے جس جو دو سو بیس بولٹ ہے دو سو بیس جو ہوتا ہے وہ بھی آر ایم ایس ہوتا ہے کچھ بتائے نہیں گیا تو دو سو بیس بولٹ میں بھی آر ایم ایس ہوتا ہے پیک نہیں لوں گا تو یہ کہتا ہے جب اس میں کرنٹ فلو ہو رہی ہے ایسے کچھ کرنٹ فلو ہو رہی ہے کنیکٹ ہے بائی سرن کرنٹ فلو ہو رہی ہے تو یہاں سے ان کیپسیٹر فپٹی پرسنٹ چارج ہوگا یہ جو کیپسیٹر ہے وہ فپٹی پرسنٹ چارج ہوگا تو peak value of the displacement current تو displacement current کی peak value کیا ہوگی وہ ہمیں calculate کرنا ہوگا ٹھیک نا peak value ہمیں calculate کرنا ہوگا تو اگر تم دیکھو کہ یہاں سے کہ ہم کیسے نکالیں گے یہاں پہ تو یہاں پہ جو conduction current ہے وہ IC ہے اور یہاں displacement current 0 ہے تو جب 50% charge ہوا ہوگا تو اس میں جو displacement current آئی ہوگی displacement current وہ ID ہوگی capacitor کے plate کے بیچ اور یہاں پہ جو IC ہوتی ہے جو electron کی وجہ سے flow ہوتی ہے اس کی value 0 ہوتی ہے تو اگر تم یہاں سے دیکھو گے یہ ہے تو کل ملا کہ یہاں پہ جو IC ہے جتنا اگر میں IC نکال لوں وہی ID ہے ٹھیک نا وہی ID ہے اور peak نکالنا ہے تو peak voltage upon اس circuit کا زیڈ resistance جو peak voltage یہاں سے تم دیکھو جو peak voltage ہوتا ہے وہ root 2 times BRMS voltage ہوتا ہے اور یہاں سے اپنا Z سے divide کر دو تو root 2 اور BRMS اور اس circuit کا جو Z ہے اس circuit کا جو Z ہے وہ XL XC plus R under root یہ والی جو چیز ہے وہ اس پہ دیا ہوا ہے تو اب سب کی value رکھ دو root 2 اور BRMS یہاں دیا ہے 220 volt اور یہاں سے 100 کا square plus یہاں 100 کا square under root تو جب اس کو میں پورا solve کروں گا تو root 2 اور ملٹیپلائیڈ by 220 اور divide کر دو یہاں سے root 2 اور ملٹیپلائیڈ by یہاں سے 100 تو root 2 نے root 2 کو کھا گیا اور 1 0 نے 1 0 کیونکہ ملٹیپلائیڈ 2.2 ایمپیر وہ peak کرنٹ ہوگی ملٹیپلائیڈ اپنا اپسن صحیح ہو جاتا ہے